آپ کے پاس کوئی خبر ہے چوندی 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 سی وہ بتائیں چوندی چوندی خبر یہ ہے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب جسس قاضی فائزہ پہ ایک اور وار جو ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام علیکم شرائد حصور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب عدالت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آئین کو عزت دو اور آج تو جسس قاضی فائزہ نے کہا کہ آمروں نے آئین کو اس قدر پامال کیا ہے کہ آئین کی قدر و منزلت ہی شاید ختم ہو گئی یہ کیا کیس تھا اور اس کیس کے اندر جسس قاضی فائزہ نے یہ ریمارکس کیوں دیئے اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر اقبال صاحب ڈاؤن اخبار سے اور جناب حسنات ملک ایکسپیس ٹریبیون سے پہلے تو ناظر صاحب آپ ہمیں بتائیں نا کہ جسس قاضی فائزہ کیوں اتنے برہم نظر آئے میرے خیال کے مطابق تو آج تو مجھے جو لگا کہ تھوڑا ساتھ نے ریسٹینڈ شو کیا ہے پہلے کے طرح نہیں تھے لیکن یہ قیم صاحب آپ کو پتا ہوگا یہ بیسکلی پشاور کا کیس تھا اور یہ بڑھتے بڑھتے اس میں پھر پنجاب کا ایشو سین کا ایشو یہ سب ہو گیا لیکن آج لوکل بارڈیز کے حوالے لوکل بارڈیز اصل میں ہماری حکومتیں بھی تو سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں پنجاب میں جو ہے وہ سب کچھ تیار تھا پچھلی دفعہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی دے دی تھی کہ ہم ان ڈیٹس میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی کروا دیں گے لیکن انہوں نے ایک پروملگیشن ایک آرڈیننس پروملگیٹ کر دیا جس پہ الیکشن کمیشن نے آج اسٹینڈ بھی لیا اپنان کنڈی صاحب اپیئر ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو انہوں نے نیا آرڈیننس پروملگیٹ کر دی ہے تو ہمیں اب ہماری ہمیں نئے کیونکہ اس میں اب وہ ایشو بنے گا ڈیلمیٹیشن کا تو اب جب تک سینسس کا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینسس جب ہوئے تھے تو سی سی آئی میں اس کی اب بھی اپرویول ہونی ہے کانسل آف کومن انٹرس کی ایک میٹنگ ہے جو ابھی چوبیس کو دوبارہ ہوگی پچھلی دفعہ بھی یہ ایجنڈر میں موجود تھا لیکن وہ ایجنڈ ہو گیا تھا میٹنگ ہو نہیں سکی تھی تو کیونکہ پچھلی ہیرنگ میں بھی ان کو یہی بتایا گیا تھا اٹرنی جنرل صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہوففلی یہ اپرویول ہو جائے گی کیونکہ اس نے ایمپیکٹ کرنا ہے کیونکہ ڈیلمیٹیشن جو بھی ہونی ہے جب الیکشن ہوتے تو ڈیلمیٹیشن ہوتی ہے کانسٹرینسیز کی نا تو اس حساب سے پھر الیکشن کرائے جاتے ہیں تو یہ ایمپیکٹ کرے گا جو بنیادی جمہوریت ہے لوکل باڈیز وہ ان کے الیکشن نہ ہونے کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں حکومتیں جو ہیں وہ تاتل یا التوا ایک دو بہانے سے کر لیتی ہیں تو قاضی فائصہ صاحب نے گورنر کے حوالے سے بھی کہا اور بھی بہت کوئی آج تو بہت کچھ انہوں نے بسکلی گورنر صاحب کو تو اچھا خاصا انہوں نے ٹارگٹ کیا گورنر پنجاب گورنر پنجاب انہوں نے کہا یہ چودی سور کون ہے یہ کہاں سے آئے ہیں کہ انہوں نے کیا ایسا کام کیا سرویس آب پاکستان میں کہ ان کو گورنرشپ کا عہدہ بھی مل گیا ہے اور تو یہ بڑا اس سے دسٹریکٹ رہ گیا نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ کریں وہ نہیں آئے گی تو اصل میں قاضی صاحب کو اس بات پر مطلب وہ افسیٹ تھے دسٹرپ تھے کہ اسمبلی کا سیشن ختم ہوا اور اس کے دوسرے تیسری دن جو ستر پیج کا ایک ڈاکیمنٹ آ گیا ایک پروملگیشن آ گئی آرڈیننس کا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ تو مل افیڈی کیونکہ ستر پیج کا ڈاکیمنٹ ایک دن میں نہیں لکھا جاتا تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنر صاحب جو ہیں وہ پلیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ میں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں جبکہ یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں فیڈریشن کو تو یہ پلیٹیکل پارٹی کی میٹنگز میں کیوں جا رہے ہیں اور سیاسی لوگ تو جاتے ہیں ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی تو ہے سیاسی جماعت سے تعلق ہیں لیکن وہ گورنر بھی تو ہیں دیکھیں جو سیاسی جو پروونس کو چلانے کا کام ہے وہ ایک چیف منسٹر لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے چیف منسٹر نے چلانا ہے گورن کرنا ہے وہ تو گورنر آپ ان کے ایڈوائز پر کرتا ہے لیکن چودی جسٹیس ایسیس صاحب کو اس بات پر تھا کہ فیٹی فور تھاؤزن پیپل جو لوکل گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹیو تھے ایک سٹروک آف پین سے گھر چلے گئے اور وہ ان کے ترم بھی ختم نہیں ہوئی دیکھیں یہ تو خیر زیادتی ہے یہ تو خاص لگتا ہے اور پھر اس پیپل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ نا یہ منیفیسٹو ہے کہ پاور ڈیوالو کرنا ہے لوگوں میں ایک طرف تو آپ کا یہ منیفیسٹو ہے اور دوسری سا آپ نے ایک ترم بھی پوری نہیں کی اور آپ نے گھر بھیج دیا اور پھر آپ الیکشن بھی نہیں کرا رہے اور پچھلی دفعہ جو ہے وہ سب تیاریاں مکمل تھی تو یہ کوئی شو کر رہا ہے کہ یہ کوئی گربر ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ گراس روٹ لیول پہ پنجاب کے لیول پہ ان کی پارٹی اس طرح جڑھ نہیں پکڑ سکی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ قاضی صاحب کے کیا اہم ریمارکس آپ کو کیا لگے اس میں یہ تو سمجھ آگی کہ یہ لوکل باڈیز کا الیکشن نہ کرانے کا حوالے سے مقدمہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا یہ ڈس انفرنچائزمنٹ ہے ٹھیک ہے الیکشن نہ کرانا کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا ہے جو رائے دہی کا جو حق ہے اسے محروم اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایس پاکستان اور ویس پاکستان بھی اسی ڈس انفرنچائزمنٹ کوئی جیسے لیک آف انفرنچائزمنٹ کوئی جیسے علیدہ ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو رائٹس نہیں دیئے تھے تو یہ یہ کیا آپ کو کسی ریولیوشن کا انتظار کر رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی حال ہو پنجاب میں جو ایس پاکستان میں ہوا تھا مطلب میرا خیال میں قاضی فائدیسی صاحب بہت آگے چلے گئے تھے وہ انہوں نے تو مطلب کیا کریں اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بٹر ایکسپیرینسز ہی ہیں ناصر صاحب یہ تو فیکٹس ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جب بھی لوگوں کو فرنچائز کیا گیا اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں نکلتے ہیں بلکہ انہوں نے ان کو اس بات کا بھی تھا کہ آپ نے جو الیکٹرڈ لوگ ہیں ان کو گھر بھی دیا اور ان کو سبسیچوٹ کر دیا بیوروکریسی کی اور جبکہ قادی آزم نے 1947 میں چھتے گانگ میں میں ان کی ڈیٹ یاد نہیں ہے میں نظر ڈیٹ دیکھ لوں انہوں نے ایک چھتے گانگ میں ایک 25 مارچ 1948 میں ایک سپیچ کی تھی اور اسی طرح انہوں نے ایک اور سپیچ بھی کی تھی جس کا ایمفیسز یہی ہے کہ بیوروکریسی کو کام کرنا چاہیے جو ان کا اپنے ایک دیفائن رول ہے یا جو ڈیمین ہے اس میں کام کرنا چاہیے اور الیکٹرڈ لوگوں کے ذریعے ہی ملک چلے گا وہ تو آپ کا پرییمبل بھی کانسٹویشن کا کہتا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوکل باڈیز جو ہیں وہ تو کسی کے لیے بھی امپورٹنس نہیں ہے اگر دی گئی ہے امپورٹنس تو وہ ان ادوار کے اندر دی گئی ہے جب ملک کے اندر فوجی حکمرانی تھی بزاہ الہاق کے دور میں لوکل باڈیز کے اندر آیا کیا پرویز مشرف کے دور کے اندر وہ ہوا اینار بھی بنا ایوب خان کا پی ڈی سسٹم آیا ادھر سے تو سو ہوتا ہے لیکن جب جب الیکٹرڈ گورنمنٹس آتی ہیں وہ نون لیگ کی ہو وہ پیپلز پارٹی کی ہو وہ اب پی ٹی آئی کی ہو جو کہ جو بیسک ڈیموکریسی ہے یا لوکل گورنمنٹس کے اوپر بڑا منشور کے اندر بھی ہے سب کا کونسٹویشنل پرویزن بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے نا عدالتوں کو مداخلت کرنا پڑتی ہے کبھی انورزی جمالی صاحب چیف جرسس ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں سینسز بھی عدالتوں کے کہنے پہ ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ لوکل باڈیز کا سسٹم اتنا ہی نکارہ ہے کہ بس کرائیں نہ کرائیں کونسٹویشن پر عمل کریں نہ کریں جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں گو کیا ایک سو چالیس اے میں یہ کہا کہ جی لوکل گورنمنٹس ہوں گی اور یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ کی جو آرٹیکل سیون ہے اس کے اندر جو ہے جو ہے وہ دیمیلیشن میں ہے اور دیمیلیشن آف سٹیٹ میں ہے بلکل لیکن یہ دو آزار دس سے دیکھیں اب بھی یعنی گیارہ سال ہو گئے ہیں تو کسی بھی پارٹی نے چاہے وہ پی بس پارٹی ہے پاکستان مسلمی نواز ہے یا وہ پی ٹی آئی ہے تحریک انصاف کسی نے توجہ نہیں دی کہ لوگوں کو گراس روٹ تک امپاور کیا جائے پی بس پارٹی نے تو پائنس سال لوکل بارڈی کرائے ہی نہیں دو آزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک نون لیگ نے لوکل بارڈیز کرائے اور وہ بھی سپریم کورٹ کی دباؤ کی وجہ سے لیکن پھر بھی افسوس ناک صورتحال کہ انہوں نے اختیارات نہیں دیئے وہ جو اختیارات تھے دو سال بعد ان کو اوٹ ٹیکنگ ان کی اوٹ کوئی اور تحفظ نہیں دیا گیا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ والے اور پنجاب حکومت خاص کر شباز شریف صاحب وہ شریک جرم ہیں انہوں نے اس سسٹم کو تحفظ نہیں دیا اور آخری ٹیم تک ان کو اختیارات پھر بھی ایمپیز کے پاس ہی رکھے کوئی اختیارات صحیح نہیں دیئے لیکن چلیں وہ ایک شروعات ہوتی لوکل بارڈی سے ورکنگ تو کر رہے تھے اختیارات نہیں تھے پی ٹی اے کے گورنمنٹ نے آکے تو بلکل ہی ان کو گھر بھی دیا پچاس سال لوگوں کو اور انہوں نے جو جسٹیفائی کیا ریپلائی جمع کر آیا اپنا پنجاب حکومت نے اس میں کہا جی ہمارا ایک منیفیسٹو ہے ایپی ڈی آئی کا ہم یہاں جو ہے اور زیادہ ویلیج کونسل تک اختیارات لے کے جانا چاہ رہے ہیں یونین کونسل سے ویلیج کونسل یہ ایک علیہ دا بات ہے کہ یہ ہر جو پارٹی آتی ہے وہ علیہ دا سسٹم لاتی ہے لوکل بارڈی کا پھر اگلی جب نیکس ٹائم کوئی پارٹی آئے گی تو وہ پہلے سسٹم ختم کر دے گی اس وجہ سے بھی بڑا پرابلم ہے ملک میں کنسیسز ہونا چاہیے کہ کم از کم لوکل بارڈی کس قسم کا ہو یہ بے شک صوبائی اختیار ہے لیکن in the interest of لوکل بارڈی میرا خیال ہے کہ تینوں ساری جو پارٹیز ہیں وہ اکٹھی کوئی ایک قسم کا لائے عمل بنائیں اختیارات ایک قسم کیوں یہ ہوتا ہے کہ اب پی ٹی آئی نے ویلیج کونسل بنائیں at least کوئی کمپیٹیٹیو تو ہونا اب پی ٹی آئی نے ڈسٹرک کونسل ختم کرتی ویلیج کونسل ویلیج کونسل اور تحصیل کونسل کرتی اول تو ہو ہی نہیں رہا لیکن یہ اس پہ سنائے مسلم لیگ کافی زیادہ اعتراضات ہیں کہ جی اتنی ویلیج کونسل کے پی میں تو آپ نے کیے کہ وہاں تو چھوٹا سا صوبہ تھا تو یہ پنجاب میں اتنی بڑی اتنی زیادہ یونین کونسل اب اگر ویلیج کونسل بنائیں گے تو وہ ایڈمیسٹریشن کیسے چلے گی وہ جو اس کے لیے جو بکس ہیں یا اور جو لوگ ہیں جو جو افیشل ہیں وہ کتنے اتنے لوگ کتنے آئر کیے جائیں گے اس سے تو بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوگا اب یونین کونسل کا نظام ٹھیک ہے جو سو سال سے چل رہا ہے اسی کو چلانے دے لیکن گو کہ عمران خان صاحب کا اپنا ہے لیکن چلیں آپ ویلیج کونسل ہی کریں لیکن شروع تو کریں لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ عدالتوں کا بھی جو رول ہے کہ یون صاحب جو آج انہیں نے معاملہ کی اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پانچ مہینے لاور آئی کورٹ میں میٹر پینڈنگ رہا جو چیف جس سے ریٹائر ہو گیا مامون صاحب انہوں نے وہ معاملے کو منتقی انجام تک نہیں پوچھایا اور آخر میں اب سنا ہے کہ وہاں اسلامباد میں کسی عدے پہ وہ براجمان ہیں ان کو فیڈل گورنمنٹ نے کسی ایسی سی پی میں یا کسی جگہ انہیں لگا دیا یہ بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ دبائے رکھیں اور پھر پھر یہ آپ کو یاد ہے کہ جولائی میں کیس یہاں لگا سپریم کورٹ میں ہم نے دو دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مشہیر صاحب کے سپیشل بینچ بنا اچھا پہلے یہ ہے کہ وہ اتراز لگا جسس بندیال صاحب نے دو ایرنگ کی ان چیمبر وہ دو مہینے لگ گیا کہ جی آخر میں انہوں نے کہا جی جیوڈیشل لائیں اس کو سائیڈ پہ تو سپیشل بینچ بنا جسس مشہیر علم جسس بندیال یعنی تین دونوں سینئر موت جیف جسس کے بعد اور ایک تیسرے جائے تھے ان کی یعنی یہ انہوں نے کیس کی سمار پوری کنٹنشن جو تھی پنجاب لوکل کے ریپریزنٹیٹیو ان کی لکھی اور کہا کہ یہ تو بڑا ویلیڈ کوشتن ہے اور آپ نے تو سسپنشن کی درخواست نہیں دی ہم پنجاب یہ جو پی ٹی آئی نے جو نوٹفکیشن جاری کیا اور اس کو اس کو سسپنڈ کے لیے ہم کنسیڈر کریں گے آپ اگلی ہیرنگ پہ درخواست دیں لیکن مزے کی بات ہے کہ وہ کیس اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی جو سندھ والا معاملہ ہے وہ بھی دیکھیں گے سندھ والا معاملہ جو اگلی دفعہ یہ ہوا بینچی چینج ہو گیا بینچ نمبر ون میں کیس لگا انہوں نے بجائے اس کے کہ پنجاب کی جو معاملات پچاس ہزار لوگ جو تھے جو دو سال سے گھر بیٹھے ہیں ان کی دادرسی نہیں ہو رہی انہوں نے سندھ کے معاملات اٹھا لی اب سندھ میں یہ ہوا کہ جی پی ٹی آئی ای ایم کیوں کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے سندھ گورنمنٹ سے ویسے ہی بلیسنگ ان کی تو وہ اختیارات کا وہ وہاں تو ایک بڑا سلزم چلا ہے تو پنجاب والا معاملہ مجھے یاد ہے کہ وہ پنجاب والے لوگ اٹھے انہوں نے رونسٹرم پہ آئے انہوں نے کہا جی خدا رہا ہماری بھی انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے پھر آپ کو سنیں گے وہ اب اکتوبر سے لے کہ آج تک وہ کیس ادھر دبا ہوا ہے دبردوس ہو گیا دبردوس ہو گیا جیسے کہ جیسے کہ پرویز مشرف والا کیس دبردوس ہے ناظر صاحب ناظر صاحب تو آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں اس کا بھی سنائے حوالہ دیا گیا کہ کس طرح سے بینچ تبدیل ہوتے رہے ہیں اور جب انپورٹنٹ کیسز نہ لگیں تو پھر عدالتوں پر سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے یہ کہتے ہیں انہیں بڑا تنگ کیتا ہے یہ اعتماد لوگوں کا آپ کے ویورشپ کا اٹھنا جائے مجھے تو ڈرش چیز کا وہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ یہ اروڈ کرتی ہے جو ٹرسٹ ہے لوگوں کا عدالتوں پر وہ اٹھتا ہے اور اس کی جو نقصان پہنچتا ہے دیکھیں میں یہ کہنا کرتا کہ جو سندھ کا ہے آپ کو یاد ہے کہ اس حکومت نے تو شاید یہ پرومیس بھی کیا امکیوم سے کہ انہوں نے تو رول آئی پڑا ہی رہتا ہے وہ تو ایمکیوم کے بھی اس کے اوپر اتراز آتا ہے کیونکہ جب دیکھیں بعض سے کہ جب تک سی سی آئی سینسس کو اپروو یا ڈس اپروو نہیں کرے گی تو یہ جو پبلک سے متعلق معاملات ہیں یہ کیوں نہیں کانسل آف کومن انٹرسٹ کرتی تین صبحوں میں تو ان کی اپنی پاکستان طریقے انصاف کی حکومت ہے مجھے یہی تو بات سمجھ نہیں آئی اور یہای الائز کی حکومت ہے یہی تو بات ہے کہ فوکس ساکر صاحب میں دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے جو مینیفیسٹو تھا وہ تو ایک بھی امیل نہیں ہو رہا دیکھیں چیز تو یہ ہے نا کہ لوگوں کے رائٹس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے نا پروینسیز کے رائٹس ہی لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں نا لیکن اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ سارا فوکس اینارو پہ ہے کہ اینارو دینا ہے نہیں دینا مجھے تو روز آنا سمجھ نہیں آتی کہ آج مل جائے گا یا نہیں ملے گا میں تو روز انزاہ کرتا رہتا ہوں نہیں نہیں وہ تو انہوں نے لے لیا نا وہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو وہ چھولا لوگوں کو اینارو تو دے دیا انہوں نے یہ کہ یوم صاحب صوبے شور مجھاتے ہیں جی اٹھارویں تنمی میں ہمارے اختیارات اور یہ وہ ٹھیک ہے اختیارات آپ نے لے لی لیکن ڈسٹرک سائیڈ جو نکلی سطح تک اختیارات صوبے دوا کے بیٹھے ہیں چیف منسٹر اور میں سمجھ نہیں آتی کہ حالانکہ پلیٹکل پارٹیز جو ہیں اگر ان کے گروس روٹ لیول تک اپنی ریپرزنٹیشن ہوگی تو وہ ان کے لیے فائدہ ہے میں کروں یہ لیڈرشپ ہوگی انہی لوگوں سے کوئی ایم پی اے بنے گا کوئی جو ہے وہ ایم این اے بنے گا اور کئی لوگ جو مشرف کا ٹائم پہ جو ناظم تھے وہ آئے وہ ایم پی ایم این اے کے الیکشن لڑے یہی مسئلہ ہے نا یہی مسئلہ ہے نا یہی مسئلہ کے دور میں تو لوکل گورنمنٹ بہت زبردست کام کرتی ہے دولمنٹ بھی ہوتی ہیں دیکھیں قیم صاحب آپ کے سامنے اسلامباد کی مثال ہے یہاں گورنمنٹ بنی لوکل گورنمنٹ اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا جیسے ہی اس کا ٹینیور ختم ہوا آپ نے اسلامباد میں دیکھا کتی ڈیویلمنٹ شروع ہو گئی بیروکریسی نے ٹیک آور کیا کیونکہ پیسہ بات تھا کونسی ڈیویلمنٹ شروع ہو گئے پیچز لگا رہے ہیں صرف سڑکوں کے اوپر پیسے تو لگ رہے ہیں نا پیسے تو لگ جائیں گے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پینٹ کریں یا پیچز لگائیں یا جو بھی کریں پیسہ تو خرچ ہو رہے ہیں نا مقامی حکومتوں کا تحفظ وہ ہونا چاہیے کہ کیا اگر کل پی ڈی آئی کی حکومت نونلی کی حکومت آتی ہے تو وہ جو لوکل بارڈی کا تحفظ دے گی یا نہیں دے گی پیپلز بارڈی اسے طرح کراچی میں لوکل بارڈی کو تحفظ دے گی ابھی جو پی ڈی آئی نے کیا ہے جو میں کہتا ہوں جو جسس کادی فائیسہ نے کہا یہ تو مرشلہ دور میں بھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ لوگوں نے اتنی گورنمنٹ جو تھی پچاس ہزار لوگ پبلک ریپریسنٹیٹیو ان کو اپنے گھر بیج دیا ایک ون سٹوک آف من تو یہ تو بات ہے کہ اس طرح ہی سسٹم ہوتا ہے اور اس میں یہی معاملہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں جو ڈی فرنچرائی کا معاملہ ہے جو بھی ان میں تھوڑی اپنے آپ کو ایکٹیو میں وہ اصل میں ان کی عدالتوں کو تھوڑی اپنی پریائیٹیز ہیں وہ میرا خیال ہے تھوڑی سیٹ کرنی پڑیں گی تو چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن چیلنج ہو رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی خبر ہے چوندی چوندی سی وہ بتائیں کوئی زیادہ انٹریسٹ ہے سینٹ کا پتہ لگ جائے گا چوندی چوندی خبر لیں جی چوندی چوندی خبر یہ ہے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب جسس قاضی فائد صاحب پہ ایک اور وار جو ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور وہ وار جو ہے وہ اس مرتبہ سنا ہے کہ اس سے پہلے سے زیادہ سخت قسم کا کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک ریٹائرڈ سابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ساری چیزوں کو جو ہیں وہ کی معاملات کو وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی پبلک ریلیشننگ کریں گے اس حوالے سے بارال یہ خبریں نہیں یہ جج جو ہیں ذرا تھوڑی کسوٹی بھی ہو جائیے یہ ان کا تعلق کیا پنجاب سے ہے ان کا تعلق خوشحاب گروپ سے ہے اچھا اور یہ نہیں پنجاب سے تو یہ دو تین سال پہلے ریٹائر ابھی ہوئی ہیں ریسنٹی کوئی ہوئی ہیں ہاں ریسنٹی اور ان کا تعلق لاہور سے ہے لاہور سے ہے بہت انفورسنیٹ ہوگا کہ آپ اپنے ہاؤس کو ہی اٹیک کر رہے ہیں اور ہاؤس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور ایک جج کو مس کنڈٹ پہ اس لیے کہ آپ نے کسی کو خوش کرنا ہے یہ گروپ نہیں گروپنگ انٹرنل گروپنگ ہے کہ کیوں مسئلہ یہ ہے وہ جو ریٹائر جج ہیں جس کس کازی فائی سرسیدھی بات ہے ان کا ایک جو بھی ہے تو ان کا وہ ان کی بات کہا نہیں مانتے تہیہ جو بھی تو وہ غصہ تو تھا پہلے بھی جال انہوں نے پھینکے بعد میں بھی پھینکے وہ ریٹائر ججز نے بڑی کوشی کی کہ ان کو گھر بھیجا جائے لیکن اس وقت وکیل کھڑے ہو گیا اور بھی شور مچا اور انہوں نے وان ایٹی فور سری میں معاملہ تو خوصہ صاحب بھی تھوڑا بیک فوٹ پہ ہو گئے تھے تو اب یہ جو ساکم نصار صاحب ان کے جو لوگ ہیں قریبی وہ کہتے ہیں کہ جی خوصہ صاحب نے یہ چاہیے تھا کہ وہ کانسٹویشن پٹیشن جو ہے وہ تین رکنی بینچ کے پاس لگاتے دو دن میں اس کو فارق کر کے معاملہ ایس جی سی میں جلدی ڈیسائیڈ کرتے ہیں خوصہ صاحب بھی ہیں اس کے اور کچھ لوگ کہتے ہیں آہ یہ حاکم نصار صاحب اب وہ جو انیف رائی والا معاملہ ہے انیف رائی سے آپ کسی دل پوچھیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ پٹیشن کریں یہ بھی ایک پوری کہانی ہے بلکل ٹھیک ہے جتنی بھی پٹیشنیں کرتے ہیں وہ کسی کے کہنے پہ ہی کرتے ہیں نہیں چلیں کچھ تو ہے نا باہر سے کچھ مطلب اندرو بھی اندرو بھی علی زفر کا کس نے کی پٹیشن کس کی کہنے پہ وہ تو وہ یہ نا کہ آگ گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے چلیں بہت شکریہ آپ کا کہ دیکھتے ہیں جی یہ بھی ہمارے جو ہیں وہ ذراعہ ان کا یہ دعویٰ ہے جیسے اس قاضی فہیسہ کا کیس بھی جو ہے وہ سترہ کو دوبارہ اس کی ہیرنگ ہونی ہے تو مزید تفصیلات بھی دیکھیں گے ڈھونڈیں گے لیکن یہ بات ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے کا جو نعرہ ہے اور جو آئین ہے آئین کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے لوکل باڈیز کے بھی عوام اپنے معاملات عوامی سطح کے اوپر ان کے دور سٹیپ کے اوپر حل ہو سکیں تو بہت اچھا ہوگا اور تمام سیاسی جماعتوں کو لوکل باڈیز کے حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے شرائع دستو سے عبدالکیم صدیقی کو ایک اویس لائیف سے اجازت دیجئے اللہ نکی بات